شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلا آپ کو بتا دے کہ مدی پردیش ویدان سوا کا بجٹ سطر آج شروع ہو رہا ہے یہاں اس سوا کی بڑی خبر آپ کو مدی پردیش سے بتا رہے ہیں 26 مارس تک چلے گا بجٹ سطر راج پال آنندی بین پٹیل کا ہوگا ابھی بہشڑ بڑی خبر پردیش ویدان سوا آدیش کا بھی ہوگا چناؤ بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں اس سمائے کی مدی پردیش سے ویدان سوا کا بجٹ سطر آج سے ہوگا شروع 26 مارس تک چلے گا بجٹ سطر راج پال آنندی بین پٹیل کا ہوگا ابھی بہشڑ پردیش ویدان سوا آدیش کا بھی ہوگا چناؤ بڑی خبر مدی پردیش سے ویدان سوا کا بجٹ سطر آج سے شروع ہو رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ 26 مارس تک چلے گا بجٹ سطر جہاں پہ آنندی بین پٹیل کا بھی ہوگا آج ابھی بہشڑ پردیش ویدان سوا آدیش کا بھی ہوگا چناؤ اس سمائے کی بڑی خبر مد پردیش سے ویدان سوا کا بجٹ سطر آج سے شروع ہو رہا ہے 26 مارس تک چلنے والا ہے یہ بجٹ سطر اس سمائے کی بڑی خبر پردیش ویدان سوا آدیش کا بھی جہاں پہ چناؤ ہونا ہے مد پردیش سے اس سمائے کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پہ ویدان سوا کا بجٹ آپ سے شروع ہو کر 26 مارٹ تک چلنے والا ہے فلال ادھک جانکری کے لیے ہمارے سموادتہ افدیش اندروسی ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں افدیش جس طریقے کا یہ بجٹ آج پاس ہونے والا ہے بجٹ آنے والا ہے مد پردیش میں بجٹ سطر کی بات کریں تو لوگوں کو ان سے کافی امیدیں ہیں کیونکہ پچھلے ایک سال سے چار بجٹ سطر جو رہا ہے وہ انیمتاؤں کی بھیٹ چڑھ چکا ہے دو کروڑا کال کی وجہ سے نہیں چل پایا اور ایک میں بد پردیش سرکار کی اٹھا پٹھک ہوا پہت ہی اس وجہ سے نہیں چل پایا تو ایسے میں یہ پندرہوی ویدھان سبھا کا آٹھوا جو ہے سطر ہے ایسے میں لوگوں کو کافی امیدیں ہیں اور اس بار یہ مانا جا رہا ہے چونکہ یہ بجٹ سطر ہے اور کورونا کال کے بجار کے بعد آنے والا سطر ہے تو ایسے میں لوگوں کو راحت کی کافی امیدیں ہیں حالانکہ ویدھان سبھا سپیکر کا نام بھی تیہ ہو چکا ہے گریش گاؤتم جو ہے ویدھان سبھا سپیکر ویدھان سبھا ادھیاک شچونے جا چکے ہیں جس کے بار آج انہوں نے کل نامانگکن بھر دیا ہے اور لگ بھک ان کا نام آج جو ہے کیونکہ وہ نیروڈ روپ سے ان کا نامانگکن ہوا ہے تو ان کا نام لگ بھک تیہ مانا جا رہا ہے سب سے پہلے آج جو ہے راج پال کے بیبھاشن کے ساتھ ویدھان سبھا ستر کی شروعات کی جائے گی اس کے بارد ویدھان سبھا سپیکر کا چنا ہوگا جو کی شنا جانا لگ بھک ان کا تیہ ہو چکا ہے جو کی گریش گوتم ویدھ شیطر سے ویدھایک ہیں دیو تالاپ سے ان کا نام چنا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کارروائی جو ہے شروع کی جائے گی کل ہماری ان سے اسکلوسیب باتچیت بھی ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ سارے سوال آ چکے ہیں تو ان سے میں نے یہ بھی جاننا چاہا تھا کہ کیا مہنگائی کا مددہ اس بار ویدھان سبھا میں اٹھنے والا ہے تو ان کی باتوں سے مجھے بہت کچھ خاص نہیں لگا انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں سارے سوال آ چکے ہیں کئی ایسے بلز بلز ہے کئی ایسے ادھا دیس ہے جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں لیکن مہنگائی جیسا مددہ کچھ خاص اس بار ابھی بی جے پی کی اور سے نہیں اٹھنے والا ہے تو اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ بی جے پی جو ہے اس بار جو مکھے کئی ایسے ادھا دیس ہیں جیسے ہم بات کریں تو لب جہاد پر ایک ادھا دیس آنا ہے دھرمانترن پر ایک ادھا دیس آنا ہے کہ کسی کو جبرن دھرمانترن نہ کیا جائے تو اس طرح سے دھرم کی کئی ایسے ابھی ادھا دیس ہیں جو کی راج ویدھان صبح میں پڑے ہوئے ہیں مددہ پردیس کے تو ان سب چیزوں کو لے کر کے چرچہ شروع ہوگی دیکھنے والی بات ہوتی ہے کیا اور کتنی سارتھک چرچہ ہو پاتی ہے اسی پر یہ سب کچھ نربار ہے جی اس طریقے سے آپ نے بتایا کہ دھرمانترن پر اور لب جہاد پر یہاں پہ آنے والا ہے فیصلہ بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے اس کو لیکن لیکن اس کو چلتے اگر دیکھا جائے تو کچھ دنوں سے مدھے پردیس میں بڑھتے داموں کو لے کر پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر دیپکش بھی لگاتا پردکشن کر رہا ہے ستھانی لوگ جو ہیں وہاں کے وہ بھی پردکشن کر رہے ہیں ویپار بندر کے لوگ پردکشن کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ اب کی باری جو بجٹ آ رہا ہے غریب طب کو کوئی کتنا فائدہ ہونے والا ہے دیکھیں یہ بجٹ ستر ہے تو نشید طور پر اس سے راحت کی کافی امید لوگ لگا کر کے بیٹھے ہیں چونکہ سنٹرل کا بجٹ آ چکا ہے اس سے لوگوں کو کوئی بہت زیادہ راحت ملتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے جمینی اس طرح پر اب اس کا دورگامی کیا پرنام ہوتا ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے تو ایسے میں مدھے پردیس کے لوگوں کو جیسا کی یہاں پر ٹیکس ویٹ اور ساری چیزیں دیا ہے کہیں نہ کہیں ہم بیچ و بیچ میں سنٹرل میں بیٹھے ہوئے ہیں جسے بھارت کا دل بھی کہا جاتا ہے مدھے پردیس کو تو اب ایسے میں یہاں کے لوگوں کو کافی کچھ امیدیں ہیں کہ سائد کسی طریقے سے کوئی ریبیٹ دیا جائے سائد کسی طریقے سے کوئی راحت مل پائے لیکن ابھی سیدھے طور پر اگر ہم کہے تو راحت ملنے کا کسی طرح سے کوئی اندیشہ کسی طرح سے کوئی بھی طریقہ نہیں دکھائی دے رہا ہے لیکن اب بیدھان سبھا ستر آج سے شروع ہونے والا ہے کتنا ہنگامے دار رہے گا کتنا کیا کچھ رہے گا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی وپکشہ نشجد طور پر اگر وپکش اس مدھے کو اچھے سے اٹھاتا ہے اور اچھے سے بناتا ہے تو کہیں کہ وپکش کو بھی اس کا فائدہ ملے گا اور آم جنتا کو بھی اس کا ہت دیکھنے کو مل سکتا ہے حالانکہ امیدیں بڑی زیادہ ہیں خاص کر کے مدھیم برگی اگر ہم لوگوں کی بات کرے تو مدھیم برگی لوگوں کا جو پورا رجحان ہے وہ اس بل پر اس ویدھان سبھا ستر پر ٹکا ہوا ہے وہ اس اور ٹک ٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی راحت کی خبر یہاں سے نکل کر کے چلی آئے راحت کی بات کوئی ایسی چلی آئے جس سے اب پیٹرول دیزل یا جو مہنگائی ہے اس پر کابو پایا جا سکے لپی جی کے جیسے منمانے ریٹ بڑھ رہے ہیں تو اب امیدیں کیول ایک مات رہے مدھیم برگی ویدھان سبھا کے اس برجٹ ستر کو لے کر کے اب یہ دیکھنا ہے کہ سرکار برجٹ ستر میں اپنا کوش بھرتی ہے یا یہاں پر نواز کر رہے لوگوں کا جو کوش خالی ہو چکا ہے اس کو کچھ حد تک روکنے کے لیے کامیاب رہتی ہے اچھا جس طریقے سے یہ بجر ستر آ رہا ہے چھبیس ماس تک چلنے والا ہے کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے پورے دیش میں مدھپردیس کے ساتھ میں جہاں پورے دیش میں ایک طرف کسان اندولن چل رہا ہے کسانوں کو کتنی امید یہاں پہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کسان کتنی امید لگا سکتے ہیں اور کتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے کسان کو پہنچے گا کیا کچھ کسان ورگ کے بارے میں کسانوں کے ہیٹ میں بھی یہاں پہ فیصلے لیے جا سکتے ہیں دیکھیں یہ تیتیس دن تک چلنے والا بجر ستر ہے آج سے شروع اچھبیس مارس تک چلے گا تیتیس دن تک چلے گا اور اس میں کل تیس بیٹھ کے ہوں گی حالانکہ اس میں دو ایسی بیٹھ کے ہیں جو کچھ کرشی قانون سے بھی سمجھ دیت ہے حالانکہ بھی ان کا سوروپ پوری طریقے سے باہر نہیں آ پایا ہے تو بہت وستار سے اس پر میں چرچہ نہیں کر پاؤں گا لیکن ہاں یہ جرور جانکاری ہے کہ کرشی سے سمبندیت وہ کسی طرح کے قانون ہے تو نشط طور پر یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن اب جو سنٹرل گورنمنٹ نے جو لگائے ہیں اسی کے سمبندیت اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک طرح کا ویروت کا سامنا بھی مرد پردیس گورنمنٹ کو ایک بار پھر سے کرنے کو ملے اور ہاں اگر اس سے کچھ ویلگ ہوتا ہے کسانوں کے ہت میں ہوتا ہے تو سنٹرل کی پرتی جو گصہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے مرد پردیس کی کسانوں میں شانت ہو سکے تو دوہرہ چیزیں ابھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں کسی کانونوں پر چرچہ ضرور ہوگی لیکن اس کا ابھی سوروپ کیا ہے یا ویدھان سبح چرچہ جیسے شروعات ہوتی ہیں اس کے بعد ہی استھتیس پشت ہو پائے گی جی اچھا زمینی اس طرح پہ وہاں پہ استھانی لوگوں سے کچھ چھتروازیوں سے لوگوں سے مدی پردیش میں آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی ہے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں لوگ وہاں پہ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی بتایا کہ امیدیں بہت ادھیک ہیں کیونکہ ہم ہرٹ آف انڈیا ہیں ہم بھارت کا دل ہیں لیکن ہمیں ہر چیزوں میں ریٹ جو ہے اس کا سب سے ادھیک چھکانا پڑتا ہے یعنی کہ دل ہونے کی قیمت کہیں نہ کہیں اس سے کئی گناہ زیادہ دھک دھک کر کے چھکانی پڑتی ہے جیسا کہ پیٹرول ڈیزل اور ان سامانوں میں بھی بات کریں تو سب سے ادھیک ویٹ ہم دینے والے راج ہیں اول درجے پر ہم آتے ہیں تو ایسے میں لوگ بڑی امیدیں لگائے ہوئے بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارا شیطر پھل بھی اگر ہم راجستان کے بعد بات کریں تو کافی بڑا ہے یہاں پر نواصرت کرنے والے لوگ جو ہے کافی مدھیم گرگی ہیں اور یہاں پر ربی کی فصل بہت ادھیک ماترہ میں ہوتی ہے تو اب ایسے میں کسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو سب سے ڈی والا کہیں نہ کہیں خاد و سامان و جو چیزیں اپلپد ہونی چاہیے وہ سرکار کی طرف سے مل پائے یہاں پر آس پاس کے شیطروں میں ہم جیسے بندیل خند شیطر کی بات کریں وند شیطر کی بات کریں تو یہاں پر جیادہ تر اگر ہم بات کریں تو بندیل خند کے شیطر کو لیں تو یہاں پر ہر تین سال میں لگ بھک ایک سال سوکھا پڑتا ہی پڑتا ہے تین سے دو سال میں اور اگر اسی طریقے سے ہم اولا ورشتی کی بات کریں تو ہر دوہرے سال میں یہاں پر بہت ادھیک ماترہ میں کسانوں کو اولا ورشتی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے مدھیم ورگی جو نواصرت لوگ ہیں ان کو بھی کئی طرح کی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو اب لوگ ایسے میں اپنے سرکار سے امید لگا کر کے بیٹھتے ہیں کہ کسی طرح سے سائد انہیں کوئی سبسیڈی مل پائے یا کسی طرح سے اس طرح کی سبھدھائیں مل پائے کہ بہت ہی کم پیسے میں وہ اپنا جیوہ نیاپن کر سکیں ایسے میں بدھے پردیس سرکار کا یہ جو بجٹ ہے یہ نشیط روپ سے لوگوں کو ایک راحت دینے والا ہو سکتا ہے لیکن اب اس بجٹ سطر میں کس کو کتنی راحت ملتی ہے کس کو کتنی عارتھک سہائتہ ملتی ہے یا تو آنے والی استحتی میں ہی اس پاس ٹھوپائے گا اچھا یہاں پہ ایک سوال بہت اہم ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جس طریقے کا یہ بجٹ سطر آ رہا ہے پاس ہونے والا ہے کہیں نے کہیں اس سے پہلے چناؤں سے پہلے بھی وعدے کیے جاتے ہیں جنتہ کا دل جیتنے کی کوشش کی جاری ہے تو اب کی بار یہ جب بجٹ سطر پاس ہوگا تو اس سے پہلے وپکش بھی کہیں نہ کہیں گھرنے کی کوشش کر رہا ہوگا وپکش سوال اٹھا رہا ہوگا وپکش جو ہے جنتہ جتنی بھی ہے ان کو دلوں میں ایک طریقے سے پرشن ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ اسی طریقے کی مانگ کی جائے تو کیا لگتا ہے وپکش کہاں سے اور کس طریقے سے گھرنے کی کوشش کر رہا ہے دیکھیں میں اگر بات کروں تو مدھ پردیس سرکار اس بار جس طریقے سے بنی ہے تو اس میں وپکش کے جو سکری لوگ تھے وہ آ کر کے ستہ پکش میں بیٹھ گئے ہیں کانگریس کی جتنی بھی ٹیم تھی اس میں کافی اگر ہم ابھی 126 کی سنکھیا ہے اس وقت بی جے پی کی اور 96 کی قریب سنکھیا ہے کانگریس کی تو جو بھی ایکٹیو میمبرز تھے جیادہ تر انہوں نے اپنی پارٹی بدل لی ہے تو اب ایسے میں یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ بلکل روپ سے اب سکتری میمبر کانگریس میں نہیں ہے ہے نسچت طور پر ہے لیکن جو مکھر ہو کر کے اپنی بات رکھتے تھے جو آگے کی تل پر ہمیشہ کھڑے رہتے تھے وہ اب کہیں نہ کہیں بی جے پی میں آ کر کے سامل ہو گئے ہیں تو ایسے میں کانگریس کافی اکیلا اپنے آپ کو یہاں پر ابھی مدھ پردیس میں پاتی ہے لیکن وپکش کی بھومی کا ہمیشہ سے اہم رہی ہے اس بار کچھ ایسے معنیوں میں ڈیجٹل پلیٹ فارم سے اتر کر کے جمین پر بھی اکہ دکھا ویروہ جو ہے کانگریس کا ہمیں دیکھنے کو ملا ہے حالانکہ ویدھان سبھا شیطر کی اگر ہم بات کریں تو ویدھان سبھا شیطر کے باہر پانچ کلومیٹر کے دائرے میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے یعنی آپ باہر کسی طریقے سے کوئی پرتیبند کوئی ویروہ آپ نہیں کر سکتے ہیں جو کہ پورا چار امیلی کا علاقہ ہے جہاں پر نیتا منتری رہتے ہیں اور پورا وہ ویدھان سبھا کا شیطر وہاں پر دھارہ 144 لگی ہوئی ہے تو وہاں پر کسی طریقے کا ویروہ نہیں کیا جا سکتا اب بنتا ہے کہ ویدھان سبھا کے اندر آواز کو کتنی تیجی سے اٹھاتا ہے اور اپنی آواز کو کتنی تیجی سے بلند کرتا ہے اسی آدھار پر تیہ ہوگا ویپکش کی بھونکہ بھی اور ہمارے مدھ پردیس کی جنتہ کا آنے والا بھوشی بھی چھلیے بہت صحیح جانکاری آپ نے دی لیکن ایک اہم سوال میں آپ سے آخر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کورونا کال کے واسط جس طریقے سے پورا دیش جوج رہا تھا ہمارا کورونا کے لے کے جو ویشنگ مہاماری چل لیتی اگر سواست کو لے کر یہاں پر کچھ سوال اٹھا جائیں سواست کو لے کر بات کی جائیں تو کتنی راحت ملنے والی ہے سواست کو لے کر لوگوں کو دیکھیں سکچھا سواست سرکشہ اور کھانا اس کی ذمہ داری راج ساسن کے انترگت ہی آتی ہے تو آپ نے اہم چیزیں اٹھائی سواست سواست کی چنتہ مدھ پردیس میں ہمیشہ سے لوگوں کو اپنوں کی رہی ہے لیکن سواست کی سوویدھاؤں کی اگر ہم بات کریں تو سواست کی سوویدھائیں بھی یہاں پر کاتھی حد تک کم تر ہیں ایمز کی بیوستہ مطلب ہمارے خوشی دو یا تین ہے تین کے قریب ہمارے پاس ایمز ہے اس طریقے سے ابھی ایسی کئی ساری چیزیں ہیں جو کہ چکستہ کے ابحاؤں میں لوگ جو ہے جوج رہے ہیں اور کئی شیطروں سے جیسا کہ یہاں پر کئی پچھڑے شیطر ہیں یہ سب پہاڑی علاقہ پڑتا ہے یہاں پر لوگوں کو چکستہ سوویدھائے یہاں تک پہنچنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے بڑا سمیہ لگ جاتا ہے بلکہ کئی جگہ ایسے ہیں کہ ڈسٹک ہاؤسپیٹل کی دوری 130-140 کلومیٹر کی دوری پر ہوتا ہے جو کہ آس پاس کے ویدھان سبا شیطر ہوتے ہیں تحصیل شیطر ہوتے ہیں تو یعنی کہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں امرجنسی میں پہنچنے میں چار سے پانچ گھنٹے کا سمیہ لگتا ہے لیکن سرکار قریب 1000 کروڑ روپے کا اس بار ایک بجٹ لے کر کے چل رہی ہے لیکن اب وہ ایک چھوٹی سی رقم اس پورے پردیس میں کتنے بیاپک ہو پاتی ہے اور سواست کو کتنا کچھ دے پاتی ہے یا تو استحتی جو ہے بھوشی کی گرد میں ہے سواست کو لیکن یہاں پہ بات ہو گئی ہے اور جو غریب طبقہ ہے ان کو بھی لے کے بات ہو گئی جس طرح کے کہ یہاں پہ جو بجٹ پیش ہونے والا ہے آنے والا ہے آنے 26 ماہ تک یہ چلے گا لیکن ایک سوال یہاں پہ اگر کرا جائے کہ جو یوہ ہے کہاں تک اور کتنی رہت اس بجٹ سے ملنے والی ہے کتنی آپ ایک شاہ ہے ان کی یوہوں کی جو آج کا یوہ ہے اور جو چھات رہے اس بجٹ سے دیکھئے ہم کئی ایسی بھرتیاں ہیں جیسے اگر ہم بات کریں سکھ شاہ بھی بھات کی تو پچھلے قریب قریب ایک دسک کے آس پاس سے ان کی بھرتیاں نہیں نکلی ہیں ایسے ہی اور کئی یوہ ورگ ہیں جو کہ ایک ادھک سنکھیاں میں جہاں پر بھرتیاں ہوتی ہیں تو ایسے کئی ابھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں جہاں پر اب لوگوں کو بھرتیاں ابھی کی جانی ہے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سکھ شکوں کی کمی ہے اگر ہم بات کریں ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی ہے اور اگر اسی طریقے سے ہم بات کریں تو ہمارے پاس انجینئرز کی کمی ہے ہمارے پاس جونئر انجینئرز نہیں ہے تو کمی ہر جگہ ہر ویبھاگ میں بنی ہوئی ہے پولیس کی کافی پولیس بلکہ کافی کمی ہے تو ایسے میں کمیاں ہر بل پر ہر جگہ بنی ہوئی ہیں لیکن سرکار سب سے پہلے دیکھتی ہے کہ ہمارا کوش کتنا بھرا ہے کیا وہ ان کو ان کی سیلری دے پانے میں سکشم ہے اسی آدھار پر یہ چناؤ کیا جاتا ہے اور آنے والے سمیں میں ابھی اس بجٹ سطر میں یہ امید تو نہیں دکھائی دے رہی ہے کہ ہاں یوہ ورگ کو کچھ وشش کر کے راحت ملے گی کیونکہ ایک مہنگائی بہت بڑ مددہ رہنے والا ہے اور ایک کسان بہت بڑا مددہ رہنے والا ہے تو ایسے میں ان دونوں کو جو ہے لوگ لبھاؤنے وادوں کے دوارہ جو ہے پرلوبھن دینے کی کوشش کی جائے گی اب یوہ ورگ کے لیے کیا کچھ خاص ہے مدد پردیس سرکار کے پٹارے میں ابھی اس کی ستھیتی تو اس پشٹ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ جھنجھنا پکڑانے کی کوشش تو یوہ ورگ کو کی ہی جائے گی کیونکہ ایک بڑا طبقہ آتا ہے یوہ ورگ اور ہمیشہ سرکار بنانے میں ایک اہم یوگدان رہا ہے اور ہمیشہ وہ اگلے پائیدان پر کھڑا ہوا پایا جاتا ہے تو کچھ ستھیا ابھی اس پشٹ نہیں ہے کہ یوہ ورگ کو کیا لے کر کے کیا کچھ ملنے والا ہے لیکن ہاں کرسی چونکہ دو ایسے مددے ہیں جس پر ابھی پورا دیش گرمایا ہوا ہے مدد پردیس کے ستھی بھی ان دولوں چیزوں کو لے کر کے گمبیر ہے تو فیلحال اس بجت میں ابھی جو دیکھنے کو مددہ ہے کرسی دو سے مددے ہیں جن پر وشیز کر کے دھیان دیا جائے گا اچھا اس بجٹ ست سے پہلے پردیش ویدان سوہ آدھرش کا چناؤ بھی ہونے والا ہے کیا کچھ جانکہ رہی ہے اس کو لے کر آپ کے پاس چناؤ کو لے کر گریش گوتم جو کی وند شیطر کے دیو طلاب سے ویدھایک ہے چار بار لگا تار یہ ویدھایک رہے ہیں چونکہ وند شیطر میں جبردست جو ہے ویرود کا ماحول چل رہا تھا کیونکہ سندیا گھٹ کے بیجے پی میں آنے کے بعد جو سندیا گھٹ کے ویدھایک تھے ان کو جو ہے بیجے پی میں ترجیح دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کے زیادہ تر جو کیبینٹ میں بستار ہونے کے بعد جو ہے جو شامل ہوئے تھے کانگریس سے بیجے پی میں ان کو جو ہے ادھیک منتری پد مل گیا تھا اور وند شیطر کی اگر ہم بات کریں تو پندرہ میں سے جو ہے چودہ بیجے پی کے ویدھایک ہیں لیکن کیول ایک راج منتری شکلا جی کو ملا ہوا ہے جس کے بعد سے لگاتار ویرود ہو رہا تھا تو ایسے میں وند شیطر سے ہی اب ویدھان سبھائی سپیکر کا چناؤ کیا گیا ہے اس لئے گریش گوتم کا چناؤ کیا گیا تاکہ وند شیطر کو یہ لگے کہ ہاں ہمیں ایک بڑا پدھ ملا ہے تو اس وجہ سے گریش گوتم کا چناؤ کرنے کے بعد تو سب سے پہلے اب آج کی جو شروعات ہوگی وہ وہی ہوگی کہ راج جبال کا دوبھاشن ہوگا اس کے بعد چونکہ نامانکر اکلوتا گیا ہے تو ان کا نام چناؤ جانا تیہ ہے تو گریش گوتم کو جو ہے ویدھان سبھائی سپیکر کے پدھ پر چناؤ جائے گا اور اس کے بعد آگے کی کارروائی شروع ہوگی چھلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے تو جس طریقے سے یہ بجٹ سطر پاس ہونے والا ہے چھبیس مال تک بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ سطر چلے گا تو اس پہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ جو تھی وہ میں نے کوشش کر رہی آپ کو دکھانے کی بتانے کی کہ یہاں پہ جو بجٹ سطر آنے والا ہے فرحال بڑی خبر آپ کو دکھا رہتے ہیں مرد پردیس سے آج جو بجٹ سطر پیش ہونے والا ہے فرحال آگے خبروں کا رکھ کریں گے خبر ان دور سے ہے نگری نکائے چناؤں